عوض بللہ بنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اپنی ایک ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ورس ایپ کے اوپر ورس ایپ کی سکسٹوری کیا ہے تو چلیئے اس کے اوپر بات کرتے ہیں زیادہ ٹائم ویس نہیں کروں گا مین جو ٹاپک ہے اس کے اوپر بات کریں گے دیکھیں فرنس دنیا میں کوئی بھی کام وجود میں آنے کے لیے محنت درکار ہے بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھیں ورس ایپ کی سکسٹوری بھی اسی طرح سے ہے ورس ایپ دو دوستوں نے بنایا جن میں سے ایک کا نام برائن ایکٹن جو کہ فلوریڈا سینٹرل فلوریڈا میں پیدا ہوا اور دوسرا اس کا جو دوست جان کوم وہ یوکرائن میں پیدا ہوا 1976 میں برائن ایکٹن میڈل فیملی سے بیلونگ کرتا تھا اور جان کوم ایک غریب فیملی سے بیلونگ کرتا تھا لیکن اس کے اندر بہت جذبہ تھا محنت کرنے کا آگے بڑھنے کا تو ان دونوں دوستوں کی ملاقات یاہو کمپنی میں ہوئی جب یہ دونوں وہاں پر جوب کر رہے تھے انہوں نے دس سال تک یاہو میں کام کیا اور اس کے بعد انہوں نے مل کر وہ جوب چھوڑی اور پھر امریکہ کی سیر کے لیے نکل گئے اس کے بعد ان لوگوں نے جب 2009 کی بات ہے یہ ایک مووی دیکھ رہے تھے اور مووی دیکھتے ہوئے برائین ایکٹن کا جو دوست ہے جان کوم اس کے مائنڈ میں یہ خیال آیا کہ یا کیوں نہ کوئی ایسی ایپ ہم بنائیں جس کی مدد سے میں اپنے دوستوں کو یہ بتا سکوں کہ میں کون سی مووی دیکھ رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں اپنی پچھے شیئر کر سکوں اور یہ ایک ایسا ایپ ہو جس میں پیسے بھی نہ لگیں اور ایڈز بھی نہ چلتی ہوں دن انہوں نے سوچا ورائین ایکٹن نے بولا کہ یہ بہت مشکل کام ہے اور اس نے ہاں نہیں کی لیکن پھر کچھ وقت کے بعد اس نے ہاں کی اور دونوں نے مل کر اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا تو ڈیئر فرنڈز اس کے بعد اچھا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ برائین ایکٹن کا جو سٹڈی بیکٹروم تھا وہ کیا تھا برائین ایکٹن نے سٹینفورڈ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کی تھی ٹھیک ہے کمپیوٹر سے دونوں کو بول لگا ہو تھا اسی طرح سے جان کوم نے بھی گریجویشن کمپیوٹر سائنس میں کی تھی دونوں کمپیوٹر کی فیلڈ میں ایکسپرٹ تھے جان کوم پہلے ایک کمپنی ہو ہو کمپنی میں ہیکنگ کمپنی تھی وہ جس کے اندر جان کوم جوب کرتا رہا تھا اور جو برائین ایکٹن ہے یہ ایپل کمپنی اور یاہو کمپنی میں کام کر چکا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں کی ملاقات یاہو کمپنی میں ہوئی تھی کمپنی کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے ایک سار سیرو تفریح میں گزارا اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ فیس بک میں اور ٹویٹر میں جا کے جوب اپلائی کریں تو فرینڈز جب یہ فیس بک اور ٹویٹر کمپنی کے ہیڈکوارٹرز میں گئے جوب کے لیے تو ان کو جوب نہیں ملی اور اتفاق کی بات دیکھئے کہ وہی فیس بک کمپنی نے آج وٹس ایپ کو خریدا ہے جو کہ برائین ایکٹن اور جان کوم نے مل کر بنایا ہے تو دیکھیں برائین ایکٹن اور جان کوم جان کوم نے جب اس آئی ڈی اے کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا وٹس ایپ بنانے کے لیے تو ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تقریبا تقریبا ایپ ابھی نامکمل تھی اور یہ سیچوشن دیکھنے کو ملی انہوں نے بینک سے لون لینے کی بھی کوشش کی لیکن ہائی انٹرس ریٹ کی وجہ سے لون نہ لے سکے برائین ایکٹن کے مائن میں ایک آئی ڈیا ہے کہ کیوں نہ اپنے یاہو کمپنی کے فرینڈز سے بات کی جائے اور ان سے کچھ پیسے لون لیے جائیں تب ان کے فرینڈز نے جا کے کوئی ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ ڈالر ایک اٹھا کیے اور اس کے بعد ایپ کا جو باقی کا کام تھا اس کو پورا کیا گیا یاد رکھئے کہ 2009 میں اس ایپ کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کیا تھا انہوں نے اور 2010 میں یہ کام کمپلیٹ ہوا تھا لیکن فرینڈز یہ مت سوچئے کہ کوئی بھی کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے اسی طرح سے وٹس ایپ پر کام کرنا بھی آسان نہیں تھا پرابلمز آئیں جیسے کہ پہلے کیش کی پرابلم آئی اماؤنٹ کی پرابلم آئی ایکسپینسز بھی یہ نہیں ہو پا رہے تھے سیکنڈ پرابلم یہ ہے کہ کبھی وٹس ایپ کے اندر میسیج سینڈ ہو جاتا تھا کبھی سینڈ نہیں ہوتا تھا میں اس کہیں کبھی ریسیب ہو گیا میسیج کبھی نہیں ریسیب ہوا اسی طرح سے تھرڈ پرابلم یہ آئی کہ اس وٹس ایپ کے اندر جب بھی کوئی نیو یوزر اکاؤنٹ بناتا تھا تو جان قوم کے بینک اکاؤنٹ میں سے کچھ اماؤنٹ ڈیڈکٹ ہو جاتی تھی اسی طرح سے اس کی اماؤنٹ ڈیڈکٹ ہوتے ہوتے اس کا بینک اکاؤنٹ خالی ہو چکا تھا اور اس کو پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی لیکن ان تمام پرابلمز کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ کام کرتے رہے اور ماشاءاللہ سے آخر کار ان کو کامیابی ملی اور کہتے ہیں نا کہ محنت تب تک کرتے رہیں کوشش تب تک کرتے رہیں جب تک کہ آپ کامیاب نہ ہو جائیں اور انہوں نے ایسے ہی کیا کامیابی کی حاصل ہونے تک محنت جاری رکھی اور ماشاءاللہ سے وٹس ایپ ایک ریپورٹ کے مطابق انڈیا میں تقریباً دس کروڑ روزانہ یوزر ایکٹیو ہوتے ہیں اور اسی طرح سے پوری ورلڈ میں پوری ورلڈ میں تقریباً ساٹھ ہزار ساٹھ سکسٹی کروڑ یوزر ایکٹیو ہوتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ ایک پرانی ریپورٹ کے مطابق ہے اور اب کے مطابق جو ہے وہ کیا ہے اس کے بارے میں مزید ہم جان سکتے ہیں جو نیو ریپورٹس ہیں اس کے حوالے سے اوکے تو مزید اگر ہم بات کریں کہ ورلڈ ساپ جب مکمل ہو گیا تو اس کے یوزرز 2010 سے 2014 تک بڑھتے ہی چلے گئے اور ماشاءاللہ بڑھتے بڑھتے اس طرح سے ہوا کہ چائنہ کا جو ایپ تھا وی چیٹ وہ بھی پیچھے رہ گیا جاپان کا ایک ایپ تھا لائن وہ ایپ بھی بہت پیچھے رہ گیا اور ورلڈ ساپ آمیاب ہو گیا تو فرنڈز یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیس بک کا جو فیس بک کا جو آنر ہے اس نے ورلڈ ساپ جان قوم سے خرید لیا اور ڈالر نائنٹین بلین میں جان قوم نے فیس بک کو یہ ورلڈ ساپ ایپ سیل کر دیا اور آج اگر ہم بات کریں برائن ایکٹن اور جان قوم کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہوتا ہے جان قوم تقریباً ایک ریپورٹ کے مطابق امیر ترین لوگوں میں سے اسی طرح سے محنت کرنے سے ہم لوگ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں ہم بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہم بھی اس دنیا میں کوئی ایسی چیز بنا سکتے ہیں جو پوری دنیا کے لیے کارامد ہو فائدہ مند ہو ابھی بھی اس دنیا میں بے شمار تحقیق جاری ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے قرآن پاند میں کہ آپ غور و فکر کریں اس کائنات میں آپ کے لیے بہت سے خزانے چھپے ہیں تو اگر ہم بھی یہ ڈھال لیں کہ ہم کوشش کریں محنت کریں اور ہم اپنی فیلڈ میں کوئی نہ کوئی ایک نئے چیز لے کر آئیں تو انشاءاللہ ہماری ان تھک کوششوں سے ہم کامیاب ہوں گے تو سپرینٹس آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے